سمان انتہائی عدب کے ساتھ اس میں دو جملوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ امام حسن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے تصور میں یہ آتا ہے کہ امام حسین نے تو ایک بہت بڑا مارکہ کربلا کا تاریخ میں ایسا چھوڑ رکھا ہے جس کے بعد حسین ابن علی کا تعرف پوری کائنات کے لیے واضح ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ امام حسن سے اگر تصوراتی طور پر میں کبھی یہ دریافت کرنا چاہوں کہ امام حسن آپ کے دور میں آپ کا کردار اور امام حسین کے کردار میں فرق کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وجدانی کیفیت ہے میری اپنی ذاتی کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ امام حسن کی جانے سے یہ جواب آئے گا کہ جو مرحلہ زندگی میں درپیش ہو ہم اس مرحلے کے مطابق جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں یعنی امام حسن اور امام حسین میں کوئی طبیعت میں مزاج میں قابلیت میں لیاقت میں مقام میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن وہ مرحلہ ایسا تھا کہ جہاں سل کے ذریعے کوئی راستہ بن سکتا تھا اور جب آپریشن کا مرحلہ آیا تو امام حسین نے کیا اور اس آپریشن میں حضرت امام حسن کا حصہ شامل ہے کہ امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم ابن حسن جن کے نام پر میرا نام رکھا گیا وہ وہاں موجود تھے اور جب وہ بہت پریشان ہوئے کہ مجھے اجازت نہیں مل رہی لڑنے کی تو ان کو یہ یاد آیا کہ امام حسن نے یہ وسیعت کی تھی کہ جب بہت پریشان ہو زندگی میں کوئی راستہ نہ ملے تو اپنے ہاتھ پہ باندھا وہ تعویز کھول لینا وہ تعویز کھول کے حسین ابن علی کے پاس لے جانا اور جب وہ تعویز کھول کر وہ امام حسین کے پاس لے کر گئے تو اس میں وسیعت لکھی بھی تھی امام حسن کی کہ اے میرے بھائی میں تیرے ساتھ کربلا میں نہیں ہوں لیکن میرا بیٹا میری نیابت کرے گا اللہ حسن کی تیرے ساتھ لڑے گا کیوں نہ ہوتی کہ انہوں نے عثمان ابن افان فاروق عظم صدیق اکبر کی یونیورسٹی میں تربیت حاصل کی تھی جن کا ٹائٹل تھا قرآن اور حدیث سے الحمدللہ جو ان کی صفات اور روایات ہیں وہ بہت فضیلت کے لیے کافی ہیں اور باقی روایات جویں وہ تاریخی ہوتی ہے قرآن کے مقابلے میں ان کی فضیلت بڑی نہیں ہو سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ جی اضافہ کروں گا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ امت کے درمائن جو اختلافی درار پڑھ دیا آپ نے اس کو پاٹھ دیا واہ 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 سبحان اللہ اس لیے ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اجمائی امت اجمائی امت کا استعارہ ہے استعارہ پورا سال انتظار تھا بیش سمجان تیز دن چھے ٹیمز بارہ کنٹسٹنٹس کیش کا پا اب گیم وہ ہوگا اسے آپ کو نہیں بھی جس نے جو کرنا تھا گرنی لاکھوں عوام کو دینے کا ذنہ ان میں نستہ شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیچھا نارا لگے گا تو پارا چڑھے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر پول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں